نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی پریگنسی کے بعد بڑے پیٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ گھریلے اپائیوں کے بارے میں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل آپ کی ہیلتھ کو سسکرائب کر لیں چلیے دوستو اکثر بچے کے جنم دینے کے بعد مہیلہ کا پیٹ بڑھنے کی سمیشہ عام ہو جاتی ہے ساتھ پریگنسی کے بعد بڑا ہوا موٹاپا کم کرنا مہیلہ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچے کے جنم دینے کے بعد مہیلہ کی بوڈی کافی کمزور ہو جاتی ہے اسی لیے پریگنسی کے بعد وزن بڑھنا اور پیٹ کم کرنے کے لیے جلدواجی کبھی نہ کریں اسی لیے پریگنسی کے بعد بڑا ہوا وزن اور پیٹ کو کم کرنے کے لیے جلدواجی کبھی نہ کریں نہ کسی دوائی کا اپیو کرے جیسے آپ کو اور آپ کے بچے کی شہد کو نقصان ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو کچھ گھریلو پائے بتائیں گے جیسے آپ اپنے وجن کو کم کر سکتے ہیں نمبر ایک میتھی کے بیج پیٹ کم کرنے میں کافی مددکاری ہوتے ہیں ساتھ یہ میں ہلا کے ہارمون شنطنوں کو بنائے رکھنے میں بہت ہی کاریگر ہیں رات کے سمیں ایک چمچ میتھی کی بیجو کو ایک گلاس پانے میں ابالے پانے کو ہلکلا گلگلہ ہونے کے بعد پیئیں پیٹ جلدی کم ہو جائے گا نمبر دو بچے کو ستن پان جرور کرائیں ایک سٹڈی کے مطابق ستن پان کرانے سے سریج میں موجود پھینٹ سیل اور کلوریج دونوں مل کر دودھ بنانے کا کام کرتے ہیں جسے بینہ کچھ کرے ہی وزن کم ہو جاتا ہے نمبر تین بچے کو جنم دینے کے بعد پینے کے لیے شیر پر گرم پانے کا استعمال کریں کیونکہ گرم پانے نہ کیول پیٹ کم کرتا ہے بلکہ شریر کے مطابق کو بھی کم کرتا ہے نمبر چار اپنے پیٹ کو کسی گرم کپڑے یا ویلڈ کی مدد سے لے پیٹ کر رکھیں یہ پیٹ کی سمانے آکار لانے میں کافی کاریگر ہے ساتھ اس میں گروتی میں ہلاکہ پیٹ کی درد سے بھی آرام ملتا ہے نمبر پانچ گربہ وستہ کے دوران پیٹ کو کم کرنے کے لیے دالچینی اور لونگ بہت ہی کاریگر ثابت ہوئے ہیں اس لیے دو سے تین اور آدھا چمچ دالچینی اوبال کر پانی کو ٹھنڈا کر کر اسے ہر روز پیئے اس سے بھی آپ اپنے پیٹ کو کم کر سکتی ہیں نمبر چھے گرین ٹی وی وزن کم کرنے میں کافی لابکاری ہے یہ انٹی اکسیڈ سے بربور ہوتی ہے ساعت یہ اس سے بچے کے اور ماں کی شہد پر کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوتا اس وزن کو کم کرنے کے لیے آپ ہر روز دالچینی کا شیون کریں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چنل آپ کی ہیلتھ کو سیسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکے دھنیواد